اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ چھک تھاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی چھک تھاک ہوں اور شدید گرمی میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایک نئی ویڈیو بہت مشکل ہوتا ہے گرمی میں ٹائم گزارنا اپنے ٹائم کو نکالنا کیونکہ ایک تو گرمی شدید ہے اور اوپر سے جو ہے وہ لائٹ کے بھی شو ہو جاتے ہیں تو آج میں نے کہا چلے میں آج آپ لوگ ان کے ساتھ چھوٹ چھوٹی ویڈیو پیش کروں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ کے خوش ہوں اور اگر جی آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں تو یہ دیکھیں جی ہوا کیا کہ یہ بوکس ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں جو کہ اکثر جو ہیں وہ اس طرح کے ہم لوگ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں زائع کر دیتے ہیں تو میں نے پہلے بھی ان کے ساتھ کافی چیزیں بنائی ہیں لیکن آج پھر میں نے کہا چلے آپ لوگ ان کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو اس طرح جی میں نے اس کے اندر اچھے سے گلو لگا لی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو ایک اچھے سے پرنٹ آؤٹ سٹیکر کے ساتھ جو ہے اس کو سارا جو ہے وہ کور کر لوں گی آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ کوئی بھی سٹیکر لے لیں کوئی بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے تو ایزی لی جی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں مختلف آئیڈیاز ہوتی ہیں مائن میں لیکن کچھ جو ہیں وہ ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ جو ہیں وہ آپ لوگ پہلے میری دیکھ چکے ہیں تو آج جو میرے مائن میں آئیڈیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں جی میں کلو کی مدد سے جو ہے اس طرح سٹیک لگو جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح اچھا مجھے کافی لوگوں نے کمنٹس کیے کہ آپ جو ہے وہ دوسری گن گلو یوز کریں تو ایکچولی گن گلو جو ہے وہ میں مارکٹ جاتی نہیں بچے کو بیٹھتی ہوں تو وہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ لے آتا ہے جس کی وجہ سے پھر میں کچھ جاؤں تو ایسی چیزیں جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے بندہ لائے تو زیادہ بیسٹ ہوتا ہے لیکن میرے پاس جو بھی آ جاتا ہے میں کہتی ہوں چیلنج ہی کچھ آ گیا تو اسی کو ہی ہم لوگ ری یوز کر لیتی ہیں ہمارا مقصد ہی آپ لوگوں کو آئیڈیا دینا ہوتا ہے ضروری نہیں اگر میں کچھ یوز کر رہی ہوں تو آپ لوگ وہی یوز کرو آپ اپنی مرضی سے بھی دیکھیں ایک آرٹ ہوتا ہے نا آرٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں کچھ بٹھانا باقی آپ لوگ اپنی مرضی سے کچھ بھی اس کو ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں تو ہمارا مقصد ویڈیو شیئر کرنے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اس طرح جو ہے آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے گھر بیٹھے ہی آپ کچھ نہ کچھ اپنے مائنڈ کو فریش رکھیں اور ایسے کام کرتے رہیں تو یہ دیکھیں جی انشاءاللہ جی گلو گن بھی لوں گی سب کچھ لوں گی جیسے جیسے ہی چینل گرو کرے گا تو انشاءاللہ سب کچھ لوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی لیکن فلحال جو ہے نا وہ ہماری محنت ابھی محنت ہی ہے تو آپ سب دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے کیونکہ پانچ چھ ماہ سے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں تو کبھی کبھی تو یقین کریں بلکل دل بھی نہیں کرتا ویڈیو اپلوڈ کرنے کو لیکن پھر کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی اور انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی ہمت کرتے رہنا ہے اور میں سب کو یہی کہوں گی کہ جب کسی بھی کام میں پڑ جائے نا تو پھر ہمت جو ہے وہ نہیں ہارنی چاہیے مایوسی جو ہے کفر ہے اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ پاک سنتے ہیں کبھی نہ کبھی ہمارے لئے بھی خوشی کا دن ہوگا تو ایسے جی میں آپ ساتھ ساتھ اپنی پرسنل باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو تھینکیو سو مچوں سب بہن بھائیوں کا جو مجھے بہت پیارے کومنٹس کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے میرا ساتھ دے رہی ہیں تو الحمدللہ یہ بھی میں لکی اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ مجھے اتنے اچھے لوگ ملے ہوئے ہیں جو کہ فول سپورٹیو ہیں بول سپورٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح میں نے اس کو پورے کو کور کر دیا ہے لیکن ابھی کام یہاں پہ ختم نہیں ہوا آپ نے ویڈیو سکپننگ کرنی ساری ویڈیو دیکھنی ہے اور پھر اینڈ پہ بتانا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی بس آج میں نے ویڈیو بنا دی ہے مجھے یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے اچھے کومنٹس کریں تو دیکھ لینا ایسے جی میرے پاس تھے یہ آئیس کریم جو ہے وہ سٹک پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ یوز کر لیتی ہوں تو اس طرح جی اچھے سی گلو جو ہے وہ چپکنے والی ہو اچھے سی گلو ہو سلیکون گلو ہے اس طرح میرے پاس یہ بہت بیسٹ ہوتی ہے تو اس سے بھی اچھی چیزیں چپک جاتی ہیں تو اس طرح جی میں نے اس کو سارے کو کور کر لیا ہے آپ بھی ایسے ہی آپ چاہیں تو اس کے اوپر کم سٹک لگا لیں زیادہ لگا لیں جو آپ کو مناسب لگے آپ اس طرح کا اس کو ڈیکوریڈ کر سکتے ہیں میں نے پہلے اس سے موبائل بوکس مگایا بنایا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ موبائل بوکس سے آپ موبائل بوکس کیسے بنا سکتی ہیں اگر میرے کسی بین بھائی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور واج کیجئے گا بہت اچھا بنا تھا اور ابھی تک میں اس کو یوز کر رہی ہوں تو موبائل سے سب سے بیسٹ جو چیز میرے آئیڈیا مجھے آیا ہے نا سب سے بیسٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے موبائل بوکس کہیں پہ بھی آپ لگا لیں اور چارجنگ پہ لگائیں تو انشاءاللہ جی آپ کا وہ بیسٹ آئیڈیا میرے مائن میں آیا ہے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیکھو اب آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا تو وہ بہت بیسٹ آئیڈیا تھا کیونکہ موبائل بوکس جو ہوتے ہیں نا یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ڈبل لیئر میں تیار ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ہم کسی بھی پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں نا تو پھر یہ اچھا مٹیریل ہوتا ہے تو پھر بعد میں جو ہے یہ زیادہ ٹائم چل جاتے ہیں اور خراب نہیں ہوتے تو ویڈیو اور چیز بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہماری بجت ہو زیادہ ٹائم چیزیں چلیں تو آج کی ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا کہ اس طرح جو ہے آپ اپنے گھر میں رہ کے اپنے مائنڈ کو فریش کر سکتی ہیں اور چھوٹ چھوٹے جو ہے نا وہ آرٹس پہ آپ اپنا مائنڈ جو ہے لگا سکتی ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح میں نے اس کو سارے کو گلوگن لگا دی تھی گلوگن کہہ رہی ہوں گلو لگا دی تھی سٹک کے ساتھ تو اس طرح جی میں نے اس کو اچھے سے خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ ایک دم سے اگر ہم اس طرح یوز کریں گے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے ہماری سٹکیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو جس کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے تو اس طرح جی میں نے اس کو اچھی طرح سہارے پہ لگا دی تھی سٹکیں اور اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سٹک لگ گئی ہیں اس کے اوپر میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے پیسز بڑے ہوئے تھے تو یہ بھی ڈیکوریشن پیسز تھے جو کہ ایک ڈیکوریشن پیس تھا میرا ٹوٹ گیا تھا تو وہ کافی کام پہلے بھی آئے تھے میرے آرٹ میں تو آج پھر میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ کچھ بھی اس کے اوپر ہے جو ہے وہ لیس کو اچھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی اچھا لگا سکتے ہیں تو میرے پاس فیلال یہ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں اس سے ہی اس کو پین اپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس میں آپ اپنے جتنے بھی آپ کے جیسے میری طرح بہنیں آرٹ اور کرافٹ کا کام کر رہی ہیں تو وہ اس میں اپنی ساری چیزیں رکھ سکتی ہیں یا آپ اس میں بچوں کے سٹیڈی ڈیبل پر رکھیں اس میں پین پینسل رکھ سکتی ہیں میک اپ رکھ سکتی ہیں کچھ بھی آپ رکھ سکتی ہیں جو آپ کے مائن میں آئے تو میں نے فیلال جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کیا ہے امید کروں گی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اس کے بعد جو دوسرا آئیڈیا ہے وہ ایک ٹپس ہے چھوٹی سی ٹپس کے آپ لوگوں کے لیے اکثر ہمارے گھروں میں اس طرح ہو جاتا ہے جب بھی ہمارے گھر میں شیمپو آتا ہے ساشے ظاہر ہیں ہر گھر میں یہ چیز ہوتی ہے شیمپو جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو مجبورا ہمیں آرزی طور پہ ساشے مانگانے پڑتے ہیں میرے ساتھ ہر ماہ تقریب برینڈ پہ یہی چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو اوپر سے کھول دیتے ہیں تو پھر یہ جو ہے لیک ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے تو سارا ضائع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ اگر اس طرح اس کو رکھ دیں گے کسی بھی جگہ پہ تو یہ کھڑا رہے گا اور سٹینڈ رہے گا تو بالکل جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا گرے گا نہیں آپ کا شیمپو سیف رہے گا نہیں تو دوسرا طریقہ اسی کے ساتھ ہے کہ آپ اس طرح فولڈ کر کے اس کے اوپر یہ لگا دیں گے تو اس سے بھی جو آپ کا شیمپو ہے وہ سیف رہے گا اور گرے گا نہیں شیمپو کیا کوئی بھی ایسی آپ کے گھر ساشی ہے تو وہ آپ اس طرح سیف کر سکتی ہیں جس طرح بھی ساشے ہو